ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ کو بھی آئی پیل کی ہائی لائٹس دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے دوستو سندرہ درباد بنام دیل ہی کیپیٹلز کے بیچ میں آئی پیل دوزار بیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ سمابت چکا ہے آئیے آپ سبی کو بتاتا ہے اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹس دوستو آپ سبی کو بتاتا ہے اس کارٹی کی ٹکر کے مقابلے ہیں پہلے پلے بلے بازی کرنے ہیں در سندرہ درباد کی ٹیم شروعات مانو کافی زیادہ دمدار رہی سندرہ درباد کی جنس کپتان ڈیویڈ وارنان نے سٹھ سٹھ رونے کی پاری گھیلی چونتیس گیندوں میں تو ان کے بعد وردیمان سہا نے ستہ سی رنوں کی توفانی پاری گھیلی صرف پینتالیس گیندوں میں ان کے بعد منیش پانڈے نے چورس سی رنوں کی توفانی پاری گھیلی صرف اور صرف اکتیس گیندوں میں ایسے کر کر سندرہ درباد کی ٹیم لیپ نے نرداری بیس اور میں دو سو انیس رن لگا دیئے دو ویکٹ کے لقصان پر ایسے میں دو ساب سبی کو بتاتے ہیں دو سو بیس رن کے لکشہ پیچھا کرتے ہوئے سندرہ درباد کے دلی کیپٹس کی شروعات کافی غراب رہی جانگ ابر شکردو منشونی رہانی چھبیس سٹوائنیس پانچ خیتمایہ اور سولہ رن منا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد کپتان شریع سیر سے کافی بڑی امید تھی لیکن وہ بھی سانت رن منا کر آؤٹ ہو گئے ایسے میں دو ساب سبی کو بتاتے ہیں ان کے بعد اکجر پٹل ماتر ایک رن منا کر آؤٹ ہو گئے تو رشب پند بھی انت میں کافی غاز بلے واضی نہیں کر پائے ان کے بعد کگی سو ربادہ ماتر تین رن منا کر آؤٹ ہو گئے ایسے میں دو ساب سبی کو بتاتے ہیں تاش کے پتوں کی طرح بھگرنے لگی تھی پوری دیلی گیپیٹلز کی ٹیم جس کے چلتے دیلی گیپیٹلز کی ٹیم انتے تک بھی سمل نہیں پائی اور انیس سوے اور میں ہی آؤٹ ہو گئی جی ہاں دوستو اس مقابلے میں آٹھ ویکٹ سے کافی زیادہ ویکٹ جلدی چلے گئے ایسے میں ایسے کر کر سندرہ باد کی ٹیم نے اٹیسی رنوں سے اس طوفانی مقابلے کو جیت لیا اور دیلی گیپیٹلز کی ٹیم مادر ایک سو اکتیس رن ہی بنا پائی اپنے نرداری دس اور میں جیسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں اگر گیند بازی کی بات کریں تو سندرہ باد کی طرف سے راشد خان نے کافی زیادہ بہترین گیند بازی کی دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں اس مقابلے میں جہاں بلے بازی سے پہلے کافی زیادہ دھوم مچائی سندرہ باد نے تو کافی زیادہ گیند بازی سے بھی رون کا رکھ دیا پوری دیلی گیپیٹلز کی ٹیم کو ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں کافی زیادہ یادگار بہترین و شاندار جیت مل گئی ہے جہاں اس مقابلے میں دیلی گیپیٹلز کا کوئی بھی بلے باز پچھ بر نہیں ٹک پایا جس کے قارن دیلی گیپیٹلز کو بلے بازی کرنے کے لیے کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور آنت میں آ کر سندرہ باد نے اس مقابلے کو کافی زیادہ مہتوہ پونڈ طریقہ سے جیتا کیونکہ پونٹ سٹیبلز کی ریز ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ایسے میں سندرہ باد ابھی بھی کالیفائی کر سکتی ہے دوستو آپ کو یہ میچ کیسے لگا ہمیں کونویزر ہوتا ہے اور اگر فیڈیو پسا ہی ہو تک دل سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے